اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں سب خیر رہی سے ہوں گے تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم کچھ نئی نئی چیزیں سیکھیں گے پڑھیں گے امید کرتا ہوں پچھلے لیکچر کی چیزیں آپ سب لوگوں نے پریکٹس کی ہوں گی تو ٹیلی بیسز پہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پہلے چیزیں پڑھی ہیں ان کی ایرویزن بھی ہو جائے گی ہمیں ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ چھوٹا سا ایک ٹیبل بنائیں گے یہ تو میں نے یہاں پہ کلک کیا فرز کرے میں ٹائپ کرتا ہوں ون کیا ٹو کیا ٹھری کیا اس طرح میں نے کچھ فگر ٹائپ کر لیے اب انہی کو میں موز سے سیلیکٹ کر کے یہاں سے پکڑتے ہوئے ان کو نیچے کاپی کر لیتا ہوں بسیکلی آج ہم پڑھیں گے شیٹ میں سیلیکشن کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کمپلیٹ شیٹ یہ جو ہماری شیٹ ون جیسے یہ آپ لوگ نیچے دیکھ رہے ہوں گے شیٹ ون یہ ہماری ساری شیٹ ون ہے اگر ہم نے اس کو پوری شیٹ کو کمپلیٹ شیٹ کو ون کلک میں سیلیکٹ کرنا ہو فرض کریں میں نے پوری شیٹ پہ کچھ ٹائپ کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پوری شیٹ میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا میں ایک ساتھ فون چینج کروں اس کا کلر چینج کروں جو بھی کرنا اپلائی فارمیٹ اپلائی کرنا چاہیں پوری شیٹ کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو ایک اس کا آسان سا طریقہ ہے یہ جیسے آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ لاؤن ایرو سا بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے یہ پلس کا سائنہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ آپ موسکی سے لیفٹ کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں پوری آپ کی شیٹ سیلیکٹ ہوگی تو اس جگہ اگر ہم فرج کریں فونٹ بڑھاتے ہیں یہ جو ہمارا ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کے ہم فونٹ بڑھاتے ہیں اس جگہ سے آ کے آپ فونٹ بڑھا لیں جیسے یہ میں نے فونٹ بڑھا ہے تو سب کی ایک ساتھ فونٹ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اس طرح آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ شیٹ ہماری ساری سیلیکٹرڈ ہے اس کے ہم فونٹ کلر چینج کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں سب کا فونٹ کلر چینج ہو جائے گا اسی طرح آپ ایک ہی ٹائم میں اب بیک گراؤنڈ کلر جب چینج کریں گے تو یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے پوری شیٹ سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو اس لیے پوری شیٹ کا وہ کلر ایک ساتھ چینج ہو رہا ہے فرض کریں میں یہ کلر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پوری شیٹ ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی تھی اس لیے پوری شیٹ کا کلر وہی چینج ہو گیا ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے پوری شیٹ سیلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں اس جگہ پہ آپ کلک کریں گے تو پولی شیٹ آپ کی سیلیکٹ ہو جائے گی اب یہ شیٹ ہم نے انسیلیکٹ کر دی لیکن جو ہم نے اس پہ فارمیٹ اپلائی کیا تھا وہ اس جگہ پہ آ رہا ہے اگر ہمیں اس کو آپ نے پڑھا تھا یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک ایرو انڈو فارمیٹ سیلز کنٹرول زیڈ اس کی شاٹ کی ہوتی ہے اگر ہمیں اس کو ایک ایک تبہ سٹیپ بے سٹیپ پریس کرتے جائیں گے یا کنٹرول زیڈ کی پریس کرتے جائیں گے تو ہمارا فارمیٹ جو ابھی ہم نے اپلائی کیا ہے تو وہ ریورس ہو جائے گا ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا فارمیٹ جو ہم نے اپلائی کیا تھا وہ ریورس ہو گیا اسی طرح ہم ایک اور شاٹ کی ہے اس کو اگر اپلائی کریں گے تو پوری شیٹ ہماری کمپلیٹ شیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کنٹرول اے کنٹرول اے پوری شیٹ ہماری سیلیکٹ ہو گیا ابھی اس شیٹ پہ ہم جو بھی اپلائی کریں گے تو وہ کمپلیٹ شیٹ پہ اپلائی ہو جائے گا فرض کریں بیکراؤنڈ کلر ہے یہ دیکھیں اپلائی ہو گیا جتنا آپ کا ٹیکس جس ایریا میں بھی ہوگا اس پہ فونڈ کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا کمپلیٹ شیٹ سیلیکٹ کرنے کا طریقہ ہم اس کو کنٹرول زیڈ پریس کرتے ہیں ریبرس کر لیتے ہیں اپنا فارمیٹ جی تو اگر ہم کوئی ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ جیسے میں نے ٹیکس لکھا اس کو ہم سیلیکٹ کر کے فرض کریں اس کے اردگرد ہم بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں جتنا میں نے یہ لکھا ہوا ہے اس کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر کے بارڈر لگانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری شیٹ پہ بارڈر نہ لگے لیکن جتنے ایریا میں ہمارا ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ سیلیکٹ ہو تو اس کو سیلیکٹ کیسے کریں گے ہم ٹیکسٹ ایریا میں کسی بھی سیل پہ کلک کر لیں گے تو اس کو یہاں پہ کنٹرول اے کنٹرول اے جیسے ہم نے کسی اور جگہ پہ کلک کر کے کنٹرول اے پریس کیا تھا کمپلیٹ شیٹ ہمارے سیلیکٹ ہو گی تھی اگر آپ جس ایریا میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو وہاں پہ کلک کرتے ہوئے کسی بھی سیل میں آپ کلک کر لیں تو آپ کنٹرول اے پریس کریں گے تو آپ کا جتنا یہ جو ایریا ہے ہمارا ٹیکسٹ کا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے کنٹرول اے پریس کروں گا تو یہ ایریا سیلیکٹ ہو گیا اب ہم اس پہ بارٹر اپلائی کریں گے تو پورے ٹیکسٹ ایریا میں بارٹر اپلائی ہو جائے گا نہ کہ وہ کمپلیٹ شیٹ پہ اپلائی ہوگا یعنی اگر ہماری کمپلیٹ شیٹ سیلیکٹ کی ہوئی ہوگی اگر ہم اس کو reverse کریں یہ ہمارا border ختم ہو گیا اگر ہم اس جگہ سے click کر کے border apply کریں گے تو ہماری پوری sheet پہ border apply ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جتنا area یہ text کا ہے ہم اس پہ صرف border apply کریں گے پوری sheet پہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہم اس کو control z کرتے ہیں یہاں پہ text area میں رہتے ہوئے click کریں اور control a press کر لیں تو آپ کا text لکھا ہوا text area جو ہے وہ select ہو گیا تو اس طرح آپ اس پہ border یہاں پہ اس جگہ سے apply کر سکتے ہیں font apply کریں گے بڑے ہم کر لیتے ہیں بڑے کھر لیے اس کو alignment اس کی کر لیتے ہیں center میں کر لیتے ہیں bold کر لیتے ہیں italic کر لیتے ہیں یعنی جو جو آپ rule apply کریں گے format apply کرتے جائیں گے وہ صرف آپ کے اس سیریہ میں apply ہوگا باقی sheet پہ وہ format apply نہیں ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا text area ہے ہم اس میں ہے ctrl a press کیا border area ہمارا text area جتنا لکھا ہوا ہے وہ select ہوا اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ complete sheet باقی sheet بھی select ہو جائے تو دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر ctrl a press کر دیں گے تو ہماری پوری sheet select ہو گی یعنی border area میں رہتے ہوئے click کیا ہوا ہے ہم نے اس جگہ پہ ہم کہیں بھی click کریں گے ctrl a پہلے ہمارا border area select ہوا اگر ہم پھر ایک دفعہ ctrl a press کر دیں گے تو ہمارا پوری sheet select ہو جائے گی تو اس طرح اس کو آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک column جیسے یہ ہمارا f, g, h یہ column ہے یہ ہمارے one سے لے کے seven تک یہ ہمارے text area کے column ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک column پوری sheet کا یعنی کہ ایک column جیسے یہ g column ہے یہ والا ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری sheet کا یہ والا column select ہو جائے تو ہم اس جگہ پہ column header اس کو column header بولتے ہیں جیسے یہ آپ کو یہ down arrow نظر آ رہا ہوگا ہے اس g کے اوپر تو اس کو ہم یہاں پہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے موس کی left کی پریس کریں گے تو ہمارا یہ والا پورا column select ہو جائے گا اگر ہم down arrow scroll کریں تو نیچے جائیں تو یہ دیکھیں ہمارا پورا یہ column highlight ہوا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ پوری row complete row select کرنا چاہیں تو یہ row کی headers ہیں جس row کو آپ select کرنا چاہیں اس پہ جیسے اوپر column پہ آپ کہے تھے تو down arrow show ہو رہا ہے اس پہ نیچے ایسے scroll down کریں گے تو اتنی rows ہماری select ہو جائیں گی اس کا ایک اور اگر keyboard کے طرح آپ کرنا چاہیں ماؤس ہے جیسے یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے تو اس میں آپ رہتے ہوئے ماؤس کی left کی پریس کیا رکھیں اور scroll کریں right down جس طرح جس طرف بھی آپ لے کے جائیں گے تو وہ area آپ کا select ہوتا جائے گا ماؤس کی کے طرح یعنی آپ left کی پریس کیا رکھیں اور اس کو scroll کر لیں left right down جس طرف بھی آپ لے کے جائیں گے ماؤس کو تو وہ area آپ کا select ہو جائے گا اس پہ آپ format apply کر سکتے ہیں اگر آپ mouse use نہیں کرنا چاہے چاہتے کی بورڈ سے آپ highlight کرنا چاہتے ہیں فرض کریں میں اس area پہ ہوں یہ one میں ہمارا click ہے mouse pointer اس جگہ پہ ہے ہم نے click کیا آپ یہ یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ seven تک area ہمارا select ہو جائے تو ہم shift کی پریس کریں گے کی بورڈ سے shift کی پریس کریں گے اور ساتھ control پریس کر کے right arrow کی بورڈ سے یہ جو آپ arrow ہوتا ہے down arrow left arrow right arrow تو رائٹ والا arrow آپ نے right arrow پریس کرنا ہے control shift پریس کیا رکھیں گے اور right arrow پریس کریں گے تو یہ ہمارا وہ کم رو جو ہے وقال ان بارڈر کی ٹیبل کی رو select ہو گئی اسی طرح آپ ایک اور شارٹ کیا ہے اس کی shift پریس کریں shift پریس کیا رکھیں end کی کی بورڈ سے end کی ایک دفعہ آپ پریس کر کے shift پریس کیا رکھنی ہے end کی پریس کریں ایک دفعہ پریس کر کے پھر right arrow پریس کریں گے تو آپ کی یہ select ہو جائے گی یعنی shift کی پریس کیا رکھنی ہے end کی ایک دفعہ اپنے پریس کر کے چھوڑ دینی ہے اور right arrow پریس کریں گے تو آپ کی arrow select ہو جائے گی اسی طرح آپ اس جگہ پہ رہتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ میں column select کروں table کا تو آپ same as ایک تو ہے کہ control shift پریس کیا رکھیں اور down arrow اب ہم press کریں گے تو یہ ہمارا column select ہو جائے گا table میں رہتے ہوئے یہ select ہو جائے گا اس کے علاوہ shift کی پریس کیا رکھیں end کی پریس کریں اور down arrow یعنی ہم نے نیچے column کو select کرنا ہے down arrow ہو جائے گا right row کو select کرنا ہے تو right arrow پریس کر دیں گے اسی طرح اگر آپ یہ تو چھوٹا سا table ہے اگر آپ کا table بڑا ہو ہزاروں lineیں ہوں تو فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا pointer جو ہے وہ پہلی line میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس table کے last line میں last cell میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے فرض کریں میں آپ کو یہی جو ہے اس کو تھوڑا copy کر لیتے ہیں اور بڑا table کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارا table کتنی lineوں کا ہو گئے یہ دیکھیں نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے 240 lineیں ہو گئی ہیں تو اسی طرح آپ اسے بھی بڑا table ہو سکتا ہے تو آپ پہلی row میں اس جگہ پہ ہیں آپ جاتے ہیں کہ میں last line پہ جانا چاہتا ہوں short کی اس کی کیا ہوگی control press کیا رکھیں گے control اور end کی press کر دیں گے control end تو یہ دیکھیں ہمارا pointer اس جگہ پہ آگیا last cell میں اس جگہ پہ ہم آگئے اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں sheet کی کسی بھی cell میں کہیں بھی ہیں تو ہم نے start میں جانا ہے تو آپ control home control press کریں گے اور home کی press کر دیں گے تو آپ sheet کے بالکل start میں آ جائیں گے یہ دیکھیں پہلے cell میں آ جائیں گے اسی طرح آپ table میں اگر آپ پہلی line میں ہے تو آپ جاتے ہیں کے نیچے last line میں جانا ہے تو آپ control press کر کے رکھیں تو down arrow press کر دیں اس طرح بھی آپ column اسی column میں رہتے ہوئے last line میں چلے جائیں گے اگر last line میں آپ پہلی line میں جانا چاہتے ہیں table کے control press کر رکھیں کیے رکھیں اور آپ arrow press کر دیں یہ دیکھیں آپ پہلی line میں آ گئے اسی طرح آپ پہلے column میں آپ آپ رائٹ سائیڈ کو اسی راو میں رہتے ہوئے آخری کولم میں جانا جاتے ہیں یہ تو آپ کی چھ سات کولم ہے اس میں تو اگر اس میں شیٹ میں ہمارے جو ٹیپل بنا ہوا ہو اس میں ہزاروں کی تداد میں کولم ہو تو ہم نے پہلے کولم سے لاشٹ کولم میں جانا آؤ تو کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے اور رائٹ ایرو پریس کر دیں گے دیکھیں یہ ہمارا یہ یہاں پہ ہے اس ٹائم کرچر اگر ہم کنٹرول پریس کر کے رائٹ ایرو پریس کریں گے تو ہمارا یہ کرچر اس جگہ پہ آگئی ہے یہ سیون پہ آگئی ہے جی تو یہ سیلیکشن کے کچھ رولز تھے اس کے بعد اگر ہم آج ہم سیکھیں گے کہ رو اور کالوم ڈلیٹ کیسے کرتے ہیں انسٹ کیسے کرتے ہیں فرض کریں میں یہ کالوم انٹائر کالوم جو ہے یہ جی جی کالوم اس پہ کلک کیا پورا کالوم ہمارا سیلیکٹ ہو گیا اس کو میں نے ڈلیٹ کرنا ہے پہلے انسٹ سیکھتے ہیں یہ ون ٹو ان کے درمیان ہم نے کالوم انسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں انسٹ اس کو ہم اوپن کریں گے انسٹ سیلز تو اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پورا کالوم ہمارا ایڈ ہو گیا اسی طرح ہم ٹو اور ٹھری کے درمیان ان کے درمیان ہم ٹو اور ٹھری کے درمیان ہم نے کالوم ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم آئی کو اس کو سیلیکٹ کیا اب انسٹ میں چلے جائیں اور انسٹ سیلز یعنی جس کے جس کالوم سے پہلے ہم نے کالوم ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے فرض کریں یہ 6 سے پہلے ہم نے add کرنا ہے 5 کے بعد اور 6 سے پہلے اگر ہم 5 کو select کریں گے تو یہ 4 کے بعد add ہو جائے گا اگر ہم 6 کو select کریں گے تو یہ 5 کے بعد add ہوگا 6 سے پہلے add ہو جائے گا ہم یہاں پہ insert cells اس طرح ہم add کر سکتے ہیں اس کو ہم color change کرتے ہیں فرض کریں یہ میں نے color change کر لیا اب ان کو ہم delete کرتے ہیں تو یہ column ہمارا g column اس کو ہم نے select کیا اور یہ ساتھ والا delete تو یہ دیکھیں delete cells اس کو press کریں گے تو یہ ہمارا column delete ہو گیا اسی طرح ہم اس کو l column کو select کرتے ہیں اور delete پہ press یہاں کیا delete cells تو یہ delete ہو گیا اسی طرح ہم اس کو بھی delete کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا mouse کے ساتھ کہ آپ کس طرح پورے column کو add کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں same as آپ اگر اس میں raw insert کرنا چاہیں یا delete کرنا چاہیں فرض کریں یہ میں یہ والی اس کو یہ والا color دیتے ہیں اس کو ہم color کوئی اور دے دیتے ہیں جی تو یہ دو color ہم نے different color کر لیے اگر ہم اس کو six number raw کو select کرتا ہوں یہاں پہ ان کے درمیان five اور six کے درمیان میں raw insert کرتا ہوں تو insert میں جائیں گے insert cells یہ دیکھیں ہماری ایک raw اس جگہ پہ add ہو گئی اس جگہ پہ اگر ہم دوبارہ اس کو six number کو select کیا اور insert کر لیں insert cells یہ دیکھیں دوسری raw پھر add ہو گئی اب چونکہ یہ color ہم نے اس raw میں یہ والا color کیا ہوا ہے اگر ہم اس سے نیچلی raw select کریں گے یہ eight number پہ ہے یہ nine number پہ تو اگر ہم یہاں پہ رہتے ہوئے raw insert کریں گے تو اوپر والی raw کا جو color ہے format ہے وہ نیچے والی میں automatically apply ہو جاتا ہے جیسے ہم insert cells اب یہ دیکھیں یہ والا color اس رو میں بھی آگے جیسے یہ اوپر والی میں آیا تھا light blue color اسی طرح یہ نیچے یہ yellow color آ گیا ہے تو اس طرح ہم raw insert کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو delete کرنا چاہیں تو ایسے ہی ہم یہاں left side سے رہتے ہوئے header سے select کر لیں گے اور delete میں جا کے delete cells کر دیں گے تو ہماری raw delete ہو گئی اور یہاں سے ہم اس جگہ سے رہتے ہوئے بھی delete اس رو کو کر لیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے اب ہم ctrl z پریس کر کے یہ جو color ہیں ان کو یا آپ entire raw پریس کریں اور background color جو بھی ہم نے apply کیا تھا no fill کر دیں گے تو سب کا color وہ reverse ہو گیا جی تو اگر ہم یہاں سے header سے select کرنے کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ہم column کو delete کریں یعنی فرض کریں اس column میں میں table کے اندر ہوں یہاں پہ ہوں select میں نے اور نہیں کیا تو اس جگہ پہ رہتے ہوئے آپ control control پریس کر کے رکھیں گے اور keyboard سے minus کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک option آگئی shift cells left shift cells up یہ اوپر والے دونوں command جو ہیں وہ cell shift کرنے کے لیے ہیں اور نیچے والی entire row entire column یہ یہ دیکھیں اوپر header جو آ رہا ہے delete کا control minus minus delete کرنے کے لیے ہوتا ہے اور control پلس جو ہوتا ہے وہ add کرنے کے لیے ہوتا ہے insert کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے فرض کریں یہ والا column delete کرنا ہے تو ہم کسی بھی cell پہ click کر لیں گے control minus تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ option آگیا اگر آپ اس میں ہم کیا کریں گے ہم نے column delete کرنا ہے یہ g والا column two والا column ہم نے delete کرنا ہے تو ہم اس پہ یہ last جو ہے ہماری command entire column entire column ہم اس کو select کر کے ok کر دیں گے تو ہمارا یہ two والا column delete ہو جائے گا جیسے ہی میں ok کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا two والا column یہاں سے غائب ہو گیا اب ہم control z پریس کر لیں گے تو وہ undo ہو جائے گا یعنی واپس آ جائے گا جی تو اگر ہم کچھ cell delete کرنا چاہیں فرض کریں کچھ cell کچھ cell اگر کرنا چاہیں جیسے یہ میں نے اتنے cell select کی ہے اب آپ control minus پریس کریں گے تو یہ چیز shift cell left shift cell left کا مطلب ہے کہ یہ یہ والے جو highlighted ہیں یہ delete ہو جائیں گے ان کی جگہ یہ والے cell left side پہ move ہو جائیں گے جیسے ہی میں اس کو ok کروں گا آپ دیکھیں گا یہ table ہمارا یہ والا اتنا portion جو ہے table کا left side کو move ہو جائے گا یہ selected جو ہیں یہ cells ختم ہو جائیں گے shift cell left اب ok کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہاں سے table ختم ہو گیا وہ ہی اتنا portion جو ہے وہ اس left side کو move ہو گیا یعنی two اس میں سے ختم ہو گیا جو select کیا ہو گئے تھے ہم اس کو reverse کرتے ہیں control z یہ دیکھیں جو select کیوں ہیں اگر آپ نے کوئی specific cells ختم کرنے ہیں ان کے لئے آپ select اتنے cells select کر لیں گے اور ان کو control minus press کرتے ہوئے shift cells left اگر آپ ان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں یعنی یہ delete کر کے یہ نیچے والے cells جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اوپر move کریں میں اس کو cancel کر کے یہ نیچے والے آپ کو سمجھانے کے لئے ان کا color change کر دیتا ہوں background color change کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب ہم یہ والے cell اوپر والے cell select کیے control minus press کیا shift cells up یہ ہم نے command change کی shift cells up ان کو select کیا اب آپ دیکھیں گے یہ والے جو اوپر والے selected ہیں یہ ختم ہو کے یہ نیچے والے جو highlight یہ جو color ہم نے change کیا ہو ہے نیچے والے سارا column جو ہے پورا کا پورا اوپر اس جگہ پہ shift ہو جائے اب ہم command apply کرتے ہیں یہ دیکھیں یعنی جتنے cell ہمارے select تھے ان کی جگہ نیچے سے وہ پورا column اوپر move ہو گیا اس طرح آپ cells specific cells delete کر سکتے ہیں اسی طرح آپ insert بھی کر سکتے ہیں فرض کریں یہ one اور two کے درمیان ہم نے insert کرنا ہے تو اس جگہ پہ آپ رہتے ہوئے control plus sign press کریں گے جیسے control minus ہم نے delete کے لیے اسی طرح control plus press کریں گے تو یہ دیکھیں وہی option same وہی option ہے لیکن header اس کا change ہے اس کا delete آیا تھا control minus کے ساتھ اس کا insert کا آ گیا shift cells write shift cells down entire row entire column ہم نے one اور two کے درمیان ایک column blank column add کرنا ہے تو ہم کہیں گے entire column یہ دیکھیں یہ ہمارا column add ہو گیا اسی طرح ہم four اور five کے درمیان column add کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس والے column میں رہتے ہوئے click کریں گے پھر ہمارا left side پہ column add ہو جائے گا یعنی ہم five کے کسی بھی cell پہ click کر لیں گے control plus کریں گے تو ہم entire column یہ دیکھیں ہمارا column add ہو گیا اسی طرح آپ row بھی insert کر سکتے ہیں کسی بھی cell میں رہتے ہوئے کہیں بھی رہتے ہوئے فرض کریں اس جگہ پہ ہم نے row ایک insert کرنی ہے تو اس میں کسی cell پہ بھی آپ click کر لیں اور control plus sign press کریں گے تو ہم select کریں گے entire row یہ دیکھیں entire row تو اب ہمارا یہاں پہ ہمارا pointer ہے اس کے اوپر ہماری row add ہو جائے گی اوکے کریں گے تو یہ ہماری row اتنے row ہماری entire row add ہو گی جی تو اسی طرح کچھ cells insert بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں entire row entire row پوری sheet کی یعنی row delete بھی کر سکتے ہیں insert بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے بھی آپ یہ چیز یہ دیکھیں insert cells insert sheet rows insert sheet columns اور insert sheet یہ last والا insert sheet insert sheet mean جیسے یہ ہماری یہ نیچے دیکھیں sheet one ہے تو اس کے ساتھ ہم نئی sheet add کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ رہتے ہوئے insert sheet یہ دیکھیں sheet number two اور پھر ہم اس جگہ پہ جا کے insert sheet sheet number three اس طرح آپ مختلف sheets add کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو delete کرنا چاہیں جس sheet کو delete کرنا ہو فرض کریں یہ ہمارے پاس sheet one two three ہم sheet number two کو delete کرنا ہے تو delete کے اس میں portion میں رہتے ہو delete sheet اس کو press کریں گے تو ہماری sheet number two delete ہو جائے گی یہ دیکھیں نیچے sheet one اور three ڈیا گی اور sheet two delete ہوگی اسی طرح ہم sheet three کو بھی delete کر دیتے ہیں delete sheet تو ہمارے پاس sheet one واپس آگے جی تو اس طرح آپ آج ہم نے sheet کو select کرنے کے بارے میں table select کرنے کے بارے میں column اور row select کرنے اور ان کو insert کرنا delete کرنا سیکھا انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس کی practice کریں یہ بڑی basic چیزیں ہیں یہ پچھلے lecture یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں یہ basic ہیں یہ آپ کو آجیں گی ان کی practice آپ اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے routine work پہ grip حاصل کر سکیں گے اور آنے والے lecture میں آسانی سے سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ نئے lecture میں نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گا دعاوں کی زورش ہے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ